بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو بیس ارب روپے کی رکم بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے شہریوں سے بٹو رہی ہے اور بہت نقصان کر کے وہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں جس کے بعد آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری وہ پاکستان کے ہر شہر میں جا رہے ہیں وہاں پہ کانسٹ بھی کروائی جا رہے ہیں وہاں پہ مختلف تقریبات بھی کرائی جا رہی ہیں اور شہریوں کو بڑے منافع کا لالج دے کر بڑے اینا نمات کا لالج دے کر رکم بڈوری جا رہی ہے آل ریڈی ہم اپنے پروگرام میں ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ پونزی سکین کے تحت چلنے والی جتی بھی کمپنیز ہیں سیکیورٹی کے ایکسچینج کمپنی آف پاکستان نے ان کو ممنوع قرار دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری نہیں کر سکتے لیکن آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری اگر ماضی میں جائیں تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ماضی میں بھی وہ اسی طرح تین کمپنیوں میں رہ چکے اور وہاں پہ شہریوں سے فراد کر کے وہ کمپنی بھی باگ گئی تھی اسی طرح آدم عمین چودری ریسلٹی جب انگلینڈ سے دوبارہ پاکستان میں آئے تو انہوں نے دوبارہ پونزی سکین کے تحت یہ کام شروع کی ہے آل پاکستان پروجیکٹ کے نام پر آدم عمین چودری کا اگر ہم ماضی جانے تو ان کا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہیں اور ان کے پاس دوری شہریت ہے یعنی کہ وہ انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی رکھتے ہیں اور نیپ کی جانب سے آل پاکستان پ اور ہمارے ذراعے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری ان کے خلاف بہت جلد ریفرنس دائر کر دیا جائے گا جبکہ لہور نیب نے جو اپنی تحقیقات مکمل کی ہیں لہسانی گروپ کے خلاف اس کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہونا ہے اس طرح آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے اوپر اگر ہم بتائیں تو جنوری کس کو ایس ای سی پی کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں سے کوئی بھی کمپنی رکم نہیں لے سکتی لیکن اس کے باوجود آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری اور ان کے ساتھ جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ جو دیگر جو کارکنان ہیں وہ ابھی تک پچاس ارب روپے سے زائد کی رکم اکٹھی کر چکے ہیں نیب کی تحقیقات میں اپنے ناظرین کو بتا چکوں ہتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں اور بہت جلد آج کی جو اطلاع تھی ہمارے پاس کہ نیب کے جانب سے ان ان کے دفاترز میں چھاپیں بھی مارے گئے ہیں لیکن وہ دفاترز بند کر کے وہاں سے فرار ہو چکے ہیں جس طرح ماضی میں کئی کمپنی شہریوں کے ساتھ فرار کر کے باگ چکی ہیں وہ جو مالکانت ان کمپنیوں کے کیونکہ ان کے پاس جول نیشنلٹی تھی وہ باہر باگ چکے ہیں اسی طرح آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے جو مالک ہیں وہ بھی انقریب پاکستان سے رفو چکر ہو جائیں گے لیکن نیب کے ذرائے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کا نام بھی ای سی ال میں ڈال کے لیے اقدامات شروع کر دیئے گئے ہیں ان کے جو اکاؤنٹ سے ان کو بھی فریز کرنے کے لیے سٹریٹ بینک آف پاکستان کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیب کا ادارہ جو حرکت میں آیا ہے اس کو حتمی شکل دے دے گا کیا نیب کے جانب سے آل پاکستان پروجیکٹ کلاف ریفرنس دائر کیا جگہ کیونکہ بہت سے ایسے شہری ہیں جن کو بڑے منافع کا لالج دے کر ان سے رکم اکٹی کی جاری ہے سات فیصد سے بائیس فیصد کی شہرہ بتائی جاری ہے کہ اگر کوئی انویسمنٹ کرتا ہے تو اس کو اتنی رکم واپس کی جائے گی لیکن جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں کیونکہ کئی شہری تو ابھی بتا رہے ہیں ان کو منافع مل رہا تھا لیکن وہ بند ہو چکا ہے کیونکہ ان کے خلاف نیب کا ادارہ حرکت میں آ چکا ہے جیسے میں اپنے ناظرین کو بتا چکا ہوں کہ ایسی سی پی کے جانب سے بھی شہریوں سے اپیل کی گیا ہے کہ ایسی کمپنیز میں سرمایہ کاری مت کریں کیونکہ یہ کمپن بڑے منافع کا لالج دیتی ہیں بڑے انعامات کا لالج دیتی ہیں اور آل پاکستان پروجیکٹ کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ وہ ایک سٹرام پیپر بھی لکھ کے دیتے ہیں کہ ان کی غیر کنونی جو ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے عبداللہ سٹی اس میں ان کے شہرز ہیں لیکن ہمارے ذرہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس تیس سے چالیس پلارٹ ہیں عبداللہ سٹی جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے اور وہاں پہ آج بھی عبداللہ سٹی کے جو مالکان ہیں آسم عزیزو ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوئے ہیں انہوں نے ان کی ایمہ پر فائرنگ کر کے بائیس سالہ ڈرائیور کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا ہے کیونکہ عبداللہ سٹی ہو گیا بلو ورلڈ سٹی ہو گیا یہ ہیں ہی غیر کنونی اور ان دونوں جو ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے مالکان ہیں یہ زمین ہدھیانے کے لیے اپنے ہی ملازمین کو قتل کر رہے ہیں پندرہ سے بیس ہزار پیہ ان کی تنخائیں رکھی جاتی ہیں جس طرح میں اپنے ن ہاؤزنگ سوسائیٹی عبداللہ سٹی میں شیرز ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے نیب کی انکوائری جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نیب کی جانب سے جب ریفرنس دائر ہوگا تو اس کے بعد آدم حمین چودری لگتا تو ایسی ہی ہے وہ ملک سے فرار ہو جائیں گے لیکن دوسری جانب جو ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے بھی اقدامات کر دی گئے ہیں ان کے اکاؤنٹس پریز کرن کے لیے بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے اگر تو ابھی سے نیب ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیتا ہے آدم حمین چودری کے خلاف اور دیگر جو ان کے کرتا درتا ہے ان کے خلاف تو بہت جلد جو شہریوں کی ڈوبی رقم میں ان کو واپس مل جائے گی لیکن دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا واقعی نیب کا جو ادارہ ہے وہ امانداری سے دیانتداری سے آدم حمین چودری کے خلاف ریفرنس دائر کرتا ہے یا اس کو اس شہریوں کو اسی طرح چونہ لگاتا رہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزوان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ